یہ بتائیں کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی جی الحمدللہ اچھا کتنے بچے ہیں آپ کے؟ چار ہے جی دو بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں ماشاءاللہ اور بیگم ایک ہی ہے ہاں جی بیگم ایک ہی ہے الحمدللہ جتنے بھی لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں وہ ایک بیگم کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں اس لیے سے کافی سارے دین کا کام کرنے والے ہیں جن کی دو دو ہیں اور میں ذاتی طور پر کچھ لوگوں کو جانتا ہوں میں نام نہیں لوں گا جن کا پبلک میں نہیں پتا کہ ان کی دو دو تین تین ہے لیکن خفیہ شادی ہیں ان کی کسی کے لاہور میں ہے اسلام کی نوع سے تو زنا ہے جی کیونکہ شادی خفیہ شادی زنا ہے جی جی بالکل شادی تو علانیاں ہوتی ہے جامعہ ترمزی میں سنن بن نماجہ میں یہاں تک حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے گانے کے ذریعے انوسمٹ یعنی یہ پروپر انوسمٹ ہوئی نہیں ہے تو وہ چھپی دوستی تو اسلام میں حرام ہے نہیں اگر نکاح کیا ہوا ہے پھر بھی حرام ہے جی چھپی دوستی ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی لوجک کیا ہے ایک منہ میں سوال اپنا ذرا پورا کرلوں کہ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پروپر نکاح کیا گوان کے موجودگی میں لیکن ریجسٹر نہیں کروایا ہوا داکومنٹیشن کوئی نہیں وہ کہتا ہے بھائی جی زنا ہے اس کی وجہ یہ ہے یہی تو ان کی چوری ہے کیوں نہیں ریجسٹر کروا رہے اور اس کا انڈ اثر کی ہوگا کہ آج اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جو بیوی جو چھپکے انہوں نے کی ہے وہ وراست میں حصہ لے گی وہ تو قانونی طور پر نہیں لے سکتی تو قرآن نے تو وراست کے حکامات بتایا ہے انہیں حدود اللہ بتایا ہے تو ایسا شخص زندگی میں بھی حرام کر رہا ہے اور برنے کے بعد بھی وہ قبر میں اللہ کے عذاب میں ہوگا کہ اس نے ایک ایسی بیوی چھوڑی ہے اور اس کے بچے کہ جو اس کی وراست میں سے لے نہیں سکتے قانونہ اس وجہ سے میرے بھائی یہ گواہ کیا ہے یہ گواہ کیا ہے ان کے مریدین ہوتے ہیں اپنے یہ تو صرف ایک لے پاپ ہوتی والا کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے نا اسلام تو ایک خاندانی نظام میں بلیب کرتا ہے اگر آپ اس کو سننا سمجھ کے اور دین کی خدمت سمجھ کے کر رہے ہیں تو اعلانیہ کر رہے ہیں میرے بھائی ہم نے تو دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زندگی میں ایک ہی شادی کی ہے یہ جو آپ کو بعد کی شادییں نظر آتی ہیں نا وہ بالکل آپ کے آخری آٹھ نو سال کی ہیں پوری زندگی جو آپ نے جس عورت کے ساتھ گزاری ہے اور جس میں سے بچے ہیں جب تک حضرت خدیجہ جی سیدہ خدیجہ چوبیس سال یعنی ایک شخص اب ففٹی کی ایج کو پہنچ چکا ہے اور اس نے کوئی دوسری شادی نہیں کی بعد میں وہ ایک اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت ایسا معاملہ کیا ادروائز یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ شادی جو ہے وہ دوسری کرنا حرام ہے نہیں دوسری تیسری چوتھی کی اجازت ہے لیکن حکم نہیں ہے حکم یہ ہے کہ اگر انصاف نہ کر پاؤ تو ایک پر اکتفا کرو یہ سورہ نساء کی واضح آیت ہے تو انصاف یہ کرتے ہیں سب سے بڑی بے انصافی تو یہ ہے کہ چھپا کے کیوئی ہے اس کو اعلانیہ کیا ہے اور ان کے جو ایسٹس ہیں وہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوں گے تو یہ یہ سراسر حرام کام ہے اور یہ حرام ایسا ہے جو ختم ہی نہیں ہوگا کیونکہ مر جائیں گے تو وراثت کا کیا بنے گا